اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحبات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلیٹ کیک جو کہ میں نے ریڈی کیس کا سپونج میں نے پہلے ریڈی کر دیا تھا اس کی ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پہلے یوٹیوب چینل پر ہے یہ میں نے ٹو کیکس کارڈر تھا ایک ریڈ ویلوٹ کا اور ایک چوکلیٹ کیک کا یہاں پر میں آپ سے صرف چوکلیٹ کیک جو ہے وہ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا سپونج بنا تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی فلفی اور کیک بھی بہت مزے کا بنا تھا یہ جو کیک ہے بیسیکلی میں خود اپنے گھر کے لیے بنا رہی تھی میرے ہیزمن کی ورڈے تھی تو اس کے لیے میں نے بیک کیا تھا کیک اور بہت یمی اور بہت مزے کا بیک ہوا ہے اور کیک کی جو یہ ہے کہ بنانا ٹو ٹیر تھا لیکن مل نہیں سکے ہمیں سٹیکس وغیرہ اس کا اویلیبل نہیں تھی رات کو بارہ بچ چکے تھے تو اس کی وجہ سے جسٹ ٹو پونڈ کا میں نے کیک بیک کیا ہے ٹو پونڈ کا یہ چوکلیٹ کیک بیک کی ہے اور ٹو پونڈ کا ریڈ ویلویڈ کیک بیک کی ہے لیکن میں تو خود چوکلیٹ لور ہوں اور میرے بچے بھی ہمیں زیادہ یہ جو چوکلیٹ کیک تھا بہت ہی مزے کا لگا اور چوکلیٹ کیک کو پہلے میں نے یہاں پر تھری لیئرز میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سپونج وہ بلکل فلفی سا اور مزے کا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے یہ جو چوکلیٹ کیک کے لیے میں سیرم یوز کرتی ہوں جو شگر سیرپ ہوتا ہے اس میں چینی ہوتی ہے کوکو پاورڈر ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے پانی میں یہ چیزیں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد اسے اچھی طرح سوک کرنا ہے اور یہ جو کیک ہے نا یہ آپ نے بنا گیا نا جس سے تھری سے فور آرز آپ نے فریج میں ضرور رکھنا ہے اگر آپ فریج میں نہیں رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ویسے نہیں آئے گا جیسے بھارت کا ہوتا ہے بلکل اسے فل تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ چل کریں اسے سرف کریں اور بہت ہی مزے کا سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم جو ویڈیو بنا رہے ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتا ہے میں خود سوچ رہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بناتا ہے یہ میں نے بات کرنی ہے یہ کرنی ہے یہ بولنا یہ بولنا لیکن جیسے ہی ایڈٹ کرنا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفیکل مطلب پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم بنا رہے ہوتا ہے تب بہت سی باتیں ذہن میں ہوتا ہے لیکن جب ایڈٹ کر رہے ہوتا ہے وائس لوڈ کر رہے ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے وہ ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ جو میں نے چوکلیٹ گیناش اس پہ لگائیا یہ میرا ہوم میڈ ہے جو میں نے اس کی ریسیپی میں میں نے شیئر کیا ہے جو میں نے اس کے ڈرائیو ملک سے میں نے جو بنایا یہ اس کا کیاو ہے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے چوکلیٹ گیناش اور میں کہتا ہوں گی اس کے بعد میں نے اب نیکسٹ ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گی اس میں میں نے چوکلیٹ اور کریم کے ساتھ گیناش بنایا لیکن مجھے اس سے زیادہ یہ مزے کا لگیا کونٹیٹی بھی اس کی زیادہ بنتی ہے اور بجٹ فرینڈلی بھی بنتا ہے بہت ہی مزے کا کونٹیٹی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے ایک والا اگر میں کمپیر کروں کہ میں نے چوکلیٹ لی اور اسے ملٹ کر کے میں نے کریم کے اندر اس کا گیناش بنایا وہ میں نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اپلوڈ کروں گی اور میں نے بنایا لیکن وہ بجٹ فرینڈلی نہیں اس پہ ایکسپنس زیادہ اس پہ کم تھا کولیٹی میں کوئی فرق نہیں تھا میں پریفر کروں گی یہ والا جو چوکلیٹ گیناش ہے آپ اگر سیل کرتے ہیں تو یہ گیناش بنا کے سیل کریں پرفیکٹ ٹیسٹ بھی بہت مزے گیا اور کولیٹی بھی بہت اچھی ہے بہت مزے گیا اور کونٹیٹی بھی اتنی بن جاتی ہے آپ بالکل بے دڑک ہو کہ اچھا خاصا چوکلیٹ لگا سکتے ہیں اب یہ ٹو پونٹ کا کیک ہے اور اس پہ اچھی خاصا چوکلیٹ گیناش لگیا اور جو پرائز ہیں وہ بہت ہی کم پرائز میں میرا یہ بن کے تیار ہو گیا جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے گیناش تو میں کہتو اس کا ٹیسٹ اور ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے ساری میں نے لیئرز کو اچھے سے سوک کی ہے سوک کرنے کے بعد میں نے اس پہ لگایا ہے کیک کے اوپر یہ کریم بھی لگائی گیا اور گیناش بھی لگایا ہے بلکل لاسٹ والی لیئر کو بھی میں اچھے سے سوک کروں گی تاکہ جو اس کا سیرم ہے شوکر سیرم ہے اچھے سے کیک میں جزب ہو جائے اور یہ کیک سوارے کو سوک کر کے سوفٹ ہو جائیں اور یہ جتنے میں میں نے کیکس بنائے ہیں ان میں ہم جتنا زیادہ اسے سوک کریں گے ہمارا کیک اتنا ہی سوفٹ بنے گا اگر ہم اسے کم سوک کریں گے تو یہ ہمارا کیک اتنا سوفٹ نہیں ہوگا دیسے ہم باہر کے کیک پر سوک کرتے ہیں تو وہ ہمیں لیکوڈی ٹائپ سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں آپ پانی سے بھی سوک کر سکتے ہیں آپ ملک سے بھی سوک کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ سوک کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اسے اچھے سے سوک کریں تاکہ وہ بہت سوفٹ بنے اور 3 آرز 4 آرز آپ ضرور اسے ریفیجریٹر میں رکھیں مزے سے تھنڈا ہو جائے پھر اس کی بلکل ٹیسٹ اس کا جو ڈیویلپ ہوتا ہے بہت مزے کا ڈیویلپ ہوتا ہے یہاں سے ہمیں یہ سائٹوں کی ساری کریم جو ہے یہ ویپنگ کریم میں نے بیک ہاؤس سے پرچیس کی تھی بہت ہی مزے کی ویپٹ کریم تھی ان کی بہت ہی مزے کی ہے وہ میں نے ویپٹ کی ہے اور اس کے اندر میں نے چوکلیٹ اٹ کر کے سے ویپٹ کی ہے بہت اچھی کالیٹی ہے ان کی چیزیں بہت اچھی ہیں ریزنیبل پرائز میں بھی ہیں چاہے چوکلیٹ کچھ بھی ہے چاہے آپ سیل کرتے ہیں کہ یہ گھر میں بناتے ہیں تو آپ بیک ہاؤس سے چیزیں آرڈر کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور ان کی جو ویپنگ کریم ہے تو میں تو اس کی فیان ہو گئی ہوں بہت ہی مزے سے ویپ ہوتی اور جلدی سے ویپ ہو جاتی ہے آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا کہ اسے زیادہ ٹائم میں وہ ہو جائے گرمی بھی ہے اچھی خاصی تو اس گرمی میں بھی یہ کریم جو ہے وہ ملٹ نہیں ہوئی اس کا سب سے بیسیک لیو ہے کہ ملٹ نہیں ہوتی آرام سے جو بھی آپ نے ڈیزائننگ کرنی وہ ایزیلی ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں نے اچھے سے کیک پر کریم سیٹ کر لیا اپنے سکیل کی مدد سے بلکل ساری سائیڈوں سے اسے ایک وال کر دیا لیکن اس سٹیج پہ بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنا چاہیے لیکن میرے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا یہ رات کے یہ بارہ بج رہے تھے جو میں یہ کیک بنا رہی تھی بارہ بجے کھڑے ہوکے میں نے کیک بنایا بچے بھی جاگ رہے تھے بہت ایکسائیٹیڈ تھے سائرہ ان کے فادر کی بڑھ ڈے تھی تو وہ ویٹ کر رہے تھے اگر ہم اس سٹیج پہ کیک کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں تو اب باقی ہمیں جو اس کی آئسنگ کرنے میں یا اس کی ڈیزائننگ کرنے میں وہ ہمیں کافی ہلپ فول ہو جاتا ہے بہت ہی یعنی کہ مزے کا وہ ہو جاتا ہے ہلپ فول ہو جاتا ہے اس کا نا تو یہاں پر ہم اچھے سے ساری چیزیں جب ہم چلی اچھے سے پھلا دی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا ہے بہت ہی یمی اس کا ٹیسٹ رہا چوکلیٹ کا یہ چوکلیٹ سپریٹ ایکچولی میں نے خود بھی گھر بنایا تھا اس کی ذرا کنسیسٹنسی تھوڑی سی وہ رکھنی ہوتا ہے لیکن یہ جو ریڈی میٹا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے یوز کرنا اٹھائیں اور یوز کر لیں اس کا یہ ہوتا ہے باقی جو ہم گھر میں بناتے ہیں وہ اس کا بھی جو مطلب سیم یہی کنسیسٹنسی ہوتی اور یہ سیم یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ براؤنی بغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یہاں پر میں کیک کو ڈیکور کروں گی تھوڑی سے پیسے یہاں پر بلندور ہو گیا تھا چوکلیٹ میری درودر ہو گئی تھی ایکن پھر بھی نوڈ آٹ کیونکہ میں نے یہاں فلاورز بنانے تھے تو میں نے اسے ایسے ہی رہنے دیا اور گھر کا کیک تھا تو اسی لئے میں زیادہ کونشیوس نہیں تھی مطلب مجھے اتنا ڈر نہیں تھا کہ تھوڑی بہت اگر مسٹیک ہو بھی جائے گی تو چلے گا یہاں پر اچھے سے میں نے کیک کو ڈیکور کر کے پھر میں نے یہاں سے اسے اچھے سے تھنڈا کیا اور یہ پھر ہم نے صبح رات ویش ہم نے رات کو کیا لیکن اسے کٹ جو ہے کیک کو وہ ہم نے صبح کیا تھا اور بچے بھی میرے ساتھ جاگتے رہے تھے یہاں پر بیٹی میری ویڈیو بنا رہی تھی اور میں یہاں پر کیک بنانے میں بیزی تھی بہت ہی مجھے اس کیک کا ٹیسٹ مجھے اتنا مزے کا لگا تھا بہت ہی یمی ٹیسٹ تھا اگر آپ لوگوں کو بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا میرے سپونج کا جو آپ اس کا وہ ہے وہ آپ میری پریویس بکھانے سے ایک تو ویڈیو لیندھی ہو جاتی ہے پھر باقی چیزیں جو ہوتی ہیں بیسکلی وہ رہ جاتی ہیں تو اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں سپونج کی کوئی بھی میں نے ریسپی نہیں دکھائی سیم وہی میں نے ٹو کونٹس کی جو ریسپی تھی وہ اس کے ایکوالی میں نے بنایا اور اس پر ریڈی کی ہے اب یہاں پر میرا کیک اچھے سے ریڈی ہو گیا اب میں اسے ہمیں فریج میں رکھوں گی اسے اچھے سے تھنڈا ہونے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور بہت یہ جو ایکسٹر کریم بچے تھی یہ بھی میں نے اس کے اوپر ہی لگا دیا میں نے کہا اب اس کا ہم کیا کریں گے تو جیسے مرضی اس کی ڈیزائننگ کر کے باقی جو بچوئی کریم اسے بھی ختم کر دیں کوئی چیز بہت ہی مجھے کئی بن کے ریڈی ہوا تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور فالو ضرور کر دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ یہاں پر یہ پورا آورویو جو ہے وہ کےک کا ریڈی ہے اللہ حافظ اور انجوائنگ